پاکی مسیر حماد اثر اس وقت قومی اسمبلی میں سارے خیال کر رہے ہیں آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں تعلق ہے اور جو اربو روپے کی ٹیکس ایویزن ہوتی ہے اس سیکٹر میں اس کا بھی تعلق ہے تو یہ اس وقت ہمیں اس ہاؤس سے میں سمجھتا ہوں کہ متفقہ طور پر آج یہ فیصلہ کرنا چاہیے اور ساری جماعتوں کا اس پر کنسنسس ہونا چاہیے اگر آپ کے دور میں ستائیس عرب کی سبسیڈی دی گئی کوئی اس پر کمیشن نہیں بیٹھا کبھی آپ نے انکوائری نہیں کی کہ کس کے پاس جا رہی ہے کون لے رہا ہے چلیں ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں لیکن آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اپنی زراعت کو ٹھیک کرنا پڑے گا میں بطور انڈسٹریز منسٹر یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں جب تک زراعت کی بنیاد ٹھیک نہیں کی جائے گی یہ ملک آگے ترقی نہیں کر سکتا جنابی سپیکر آج آنریبل نوید کمر صاحب نے جامع گفتگو ہمیشہ کی طرح کی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے صرف کنسٹرکشن سیکٹر کو انسینٹیوز دی ہیں میں یہاں پہ یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آج جو ہم امینڈمنٹس موف کر رہے ہیں اس میں ہم الیکٹرک وہیکل پالیسی ٹو ٹو ٹری ویلرز کے لیے ٹرکس اور بسس کے لیے اس کی ترامیم موجود ہیں اور یہ تاریخی ترامیم ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں دوسری وزارتیں ہیں جنہوں نے وزارت السلطر کے ساتھ تعاون کیا اس میں جس میں کلائمٹ چینج امین اسلم صاحب فواج چودری صاحب سائنس ان ٹیکنالوجی منسٹری آف کومس رزاق داؤد صاحب ان سب کے ساتھ مل کے اور انجنیرنگ ڈیویلپنٹ بورڈ کا میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں موبائل پالیسی کی اس کے اندر بہت ساری شکاہات موبائل منفیکچرنگ پالیسی جو کہ پاکستان میں اب سمارٹ فونز منفیکچرنگ شروع ہو چکی ہے اس کی ہم نے جامع بنیاد بھی اس بجٹ کے اندر پہلے بھی رکھی تھی اور مزید ترامیم کے اندر بھی ہم رکھ رہے ہیں اس کے علاوہ سولہ سو آئٹمز ہم نے جو اپنی امپورٹس کے اوپر ٹیکسز لاد دیئے تھے ویڈھولڈنگ ٹیکس کسٹم ڈیوٹی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ان سب کو بھی آج ہم سولہ سو آئٹمز یعنی کہ ہزاروں ہزاروں پروڈٹس کے اوپر سے ہم نے ان کو ان کو زیرو پہ ہم لے کے گئے جرابی سپیکر اگر ہم اس ملک کو اس ووا سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو آج یہ قوم ہماری طرف دیکھ رہی تھی کہ ہم مل کے آج یہ بجٹ جو کہ ٹیکس فری بجٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ٹیکس فری بجٹ آیا ہو شاید ہی کبھی کہیں ایسا بجٹ آیا ہو کہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ گھرانوں کو اس کے اندر مسئلہ لیے ذرائع رکھے گئے ہو شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ تیس لاکھ کاروباروں کے تین ماہ کے بجلی کے بل جو ہے ادا کیے جا رہے ہیں شاید ہی کبھی ایسا وقت آیا ہو کہ پاکستان میں جو چھوٹے سارفین ہیں ان کے لیے بجلی کے بلوں کو موقع کیا جا رہا ہو شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ انڈیا میں ایک ایسا سبجیکٹ جو ڈیوالو ہو چکا ہے اس کے لیے پجتر عرب روپے خرج کر رہے صوبوں کے ساتھ مل کے پچاس ارب روپے صحت جو ڈیوالو سبجیکٹ ہے پی ایس ڈی پی میں میچنگ گرانٹس کے اوپر دگنا کر دیا ہم نے شاید ہی کبھی ایسا بجٹ آیا ہو کہ پی ایس ڈی پی میں سب سے زیادہ الوکیشن صوبہ بلوچستان اور دوسری بڑی الوکیشن صوبہ سندھ کے لیے رکھی گئی ہو اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب میں یہاں بجٹ سپیچ کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ابھی بجٹ ٹیبل بھی نہیں ہوا تھا اور نامنظور کے نعرے لگنا شروع ہو گئے تھے انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بجٹ کے اندر کوئی ٹیکس ہے ہی نہیں یہ سنجیدگی کا عالم ہے اور میں آج بھی یہ کہتا ہوں پورے وصوب سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے آج ذاتی جملے قسی ہیں یہاں سے اوپوزیشن سے کھڑے ہو کہ انہوں نے بجٹ نہیں پڑا انہوں نے صرف اس بجٹ تقریر کو آڑ بنایا ہے اپنے ذاتی سکور سیکل کرنے کے لیے احتساب کا عمل ان کے اس وقت آساب پہ سوار ہے اور ہمیں بار بار کہا گیا مافیا کے خلاف چلو مافیا کے خلاف چلو ہم تو مافیا کے خلاف الیکشن میں آنے سے پہلے ہی کامیاب ہو چکے تھے سب سے بڑی تو دو مافیا تھی ان کو ہم نے اقتدار سے باہر نکالا اور تیسری قوت کا سامنے لاکہ کھڑا کیا نوجوانوں کا سامنے لاکہ کھڑا کیا اور انشاءاللہ تعالی جس حکومت نے عمران خان نے آئل مافیا کے خلاف شوگر مافیا کے خلاف آئی پی پی مافیا کے خلاف اور یہ جو ہماری ائر لائنز کے اندر مافیاں اور بھرتیاں ہوئی ہوئی تھیں ان کے دور میں بھرتیاں ہوئی ہوئی تھیں ان کے خلاف ہم نے جو اقدامات اٹھائیں ہیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کیفلک کردار تک پہنچ جائیں گے بہت شکریہ مولانا اصد محمود سنتو پیداوار کے وزیر حماد اصر قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو زراد کے شعبے کو ترقی کی راہ پر لے کر آنا ہوگا سولہ سو آئیٹمز پر ڈیوٹی کو زیرو کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی ایسا بجٹ پیش کیا گیا ہو جس میں ٹیکس نہ لگائے گئے ہوں